پرسنل فینانس اپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور مختصر ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید پچھلے کچھ دنوں سے رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے اس چینل کے اوپر جو تواتر سے ایک ویڈیوز کا سلسلہ تھا اس کو کانٹینیو نہیں کیا جارہا اور ویڈیوز کی تعداد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کم ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ ان دنوں کے اندر بھی جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے اور جو ایسی خبریں ہیں یا ایسی بورڈ میٹنگز ہیں جو کہ سگنفیکنٹ ہیں اس کے حوالے سے دسکشن کی جائے اور ویڈیوز پبلش کی جائیں آج کی اس ویڈیو میں اگلے جو تین دن ہیں بیس سے لے کے بائیس مارچ تک کے اس طوران میں تین بڑی کمپنیز کی بورڈ میٹنگز ہیں انویل ریزلٹس کے حوالے سے تو ان کمپنیز کے ریزلٹس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی کیونکہ جو بڑے انویسٹرز ہیں خاص طور پر جو ویلیو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کی اکثر اس طرح کی جو بڑی بورڈ میٹنگز ہیں اس کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے کیونکہ کسی کمپنی کی جو اینویل ریزلٹس ہوتے ہیں اس میں ایک تو ڈیویڈنڈ کے حوالے سے بہت لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ کمپنی اس میں کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس کرے گی ساتھ ساتھ اینویل ریزلٹس کی بیس پہ کسی بھی کمپنی کے اندر آپ کو کیپٹل گین کی بھی اپرچنیٹی ملتی ہے اگر تو ایک اچھا ریزلٹ آتا ہے تو نوملی کمپنی کا جو شیئر ہے اس کے اندر ایک بلیش ٹرن دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ایز آ لانگ ترم انویسٹرز پھر آپ مزید اپنی ڈیسینس بھی لے سکتے ہیں کہ ان پرٹیکلر کمپنی کے اندر اگر آپ آلیڈ انویسٹرز ہیں تو اب آگے آپ نے ان کی اندر پوزیشنس کیسے ہولڈ رکھنی ہے کس طرح آپ نے اس میں ایوریجنگ کرنی ہے کیا مزید اکیومیلیشن کرنی ہے یا پھر ان میں سے اگر آپ نے ایکزٹ کرنے ہو تو آپ کی ایکزٹ سٹریٹیجی کیا ہوگی اب اس لسٹ میں جو پہلی کمپنی ہے وہ فاطمہ فٹلائزر ہے چونکہ فٹلائزر سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اس سیکٹر کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں یا ایفرٹ کی بات کی جائے یا ایف ایف سی کی اور فاطمہ کی بھی تو عموماً یہ جو انویسٹرز ہیں ویلیو انویسٹرز ہیں یا ڈیویڈنٹ کے لیے جو انویسٹرز کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو آپشن ہوتی ہیں اور فاطمہ فٹلائزر اپنا اینویل ریزلٹ کے حوالے سے میٹنگ کرنے جا رہی ہے بائیس مارچ کو فردہ فنانشیلی ایر ٹونٹی ٹونٹی تھری اور اگر ہم اس کے اب تک کے جو تین کوارٹرز کے ریزلٹز ہیں اس کی بات کرنے تو تین کوارٹرز میں جو اس نے آرننگز کی ہیں وہ چھ روپے انیس پیسے ہیں اور اس کے ساتھ جو انٹیرم پی آؤٹ اس نے اپنے ہافیرلی ریزلٹز کے ساتھ دیا تھا وہ تھا ایک روپے پچھتر پیسے تو اب فائنل ریزلٹ کے ساتھ ممکن ہے تو پر یہ ایک اور ڈیویڈن دے سکتی ہے اور پچھلے سال کو اگر ہم دیکھیں تقابلی جائزہ رہے ہیں تو پچھلے سال جو اس کی اینویل ایپی ایس بنی تھی وہ چھ روپے تہتر پیسے تھی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سال کی اب یہ چوتھا کورٹر ہے اس کی ایپی ایس کے ساتھ جو ٹوٹل اس کی کیومیلیٹیو ایپی ایس بنے گی اس فنانشلی ایر ٹوٹی 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 ٹوٹو کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوگی اور ایئرلی ایپی ایس پی آؤٹ کی بات کریں دوازہ بائیس کی تو ساڑھے تین روپے اس نے دیا تھا تو ابھی چونکہ ایک پشتر دے چکی ہے تو غالباً چانسز یہ ہیں کہ اس کا جو ٹوٹل ڈیویڈن اس سال کا بھی ہوگا وہ تقریباً پشلے سال کے لگ بگ پاس پاس ہی ہوگا اگر ڈیویڈن یلڈ اس کی بات کریں ٹوٹلنگ ٹوال منت کی تو اس کی بنتی ہے ایٹین پائنٹ ون سیون پرسنٹ جو کہ ایک ویزنیبل ڈیویڈ یلڈ کر آئے گی پاکستان کے اندر جو مختلف کمپنیز ہیں سٹاک مارکیٹ میں لسٹیڈ اس میں اگر ہم کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں اس وقت پرائیس اس کمپنی کے شیئر کی سینتیس روپے بیاسی پیسے ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب یہ ریزلٹس پر بینٹ کرتا ہے کہ اگر ریزلٹس اس کے اچھے آتے ہیں اور کوئی اچھا ڈیویڈن دیتی ہے تو یہاں سے آپ ایک اچھی ریلی بھی دیکھ سکتے ہیں ادر وائز کوئی بہت بڑی نہ تو ایک بولش نہ ہی بیرش مومنٹ آپ دیکھیں گے اور آلموسٹ اس کے آراؤنڈ ہی ہور آراؤنڈ ہوتا رہے گا شیئر کی پرائیس اب جو دوسری کمپنی ہے اس لسٹ میں وہ ٹکنالوجی سیکٹر میں سے ہے سسٹمز لیمیٹڈ جو کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر کام کرتی ہے اس کی اسوسییٹس اور اس کی سبسیڈریز بھی ہیں کیونکہ میڈلی اسٹ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیگر ریجنز میں بھی بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں اور ڈالر بیسٹ ارننگز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ان کمپنیز میں سے شمار ہوتی ہے جو کہ ایکسپورٹ اوریینٹڈ کمپنی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو ارننگز ہیں وہ اس میں ایک بڑا فیکٹر ڈالر کی اپریسیشن کا بھی ہوتا ہے اس کمپنی کا اینویل ریزلٹ فرہ فنانشیل ایر ٹونٹی 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 تری اناؤنس ہونے جا رہا ہے بائیس مارچ کو ہی اور اس کی اگر ہم انٹیاریم ریزلٹ کی بات کریں تو تین کوارٹر کا جو اس کا کونسولیڈیٹڈ ڈیپی ایس تھی وہ تھی چوبیس روئے اٹھیس پیسے اور اس نے کوئی انٹیاریم پی آؤٹ ابھی تک نہیں دیا اور اس کمپنی کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹپیکلی یہ کمپنی سال میں ایک ہی دفعہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کر رہی ہوتی ہے سو اب چونکہ فائنل ریزلٹس اس کے آنے والے ہیں تو اس کے ساتھ ممکن ہے طور پر یہ ایک ڈیویڈنڈ اناؤنس کر سکتی ہے اب اگر آپ پچھلے سال کی بات کریں تو تین روپے ایکسٹ پیسے کی ایپی ایس کے ساتھ اس نے پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا تو یہاں پر آپ کو اس کی ڈیویڈنڈ ڈیلڈ دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 1.27 کی ڈیویڈنڈ ڈیل جو کہ بہت ہی نگلیجیبل ہے تو یہ ڈیویڈنڈ کے حوالے سے اتنا پاپلر سٹاک نہیں ہے جیسے ٹکنالوجی سیکٹر کی ویسے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ دیکھیں دنیا کی جو دیگر سٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر بھی دیکھیں یہ گروت سٹاکس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیپیٹل گین زیادہ سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہوتی ہے اور اسی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے انویسٹر کا بھی بجائے ڈیویڈنڈ کی تو اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹڈ ہیں تو کیپیٹل گین پر ہی آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں پر آپ نے بائی کیا اور کس پرٹیولی ٹارگٹ کے اوپر آپ کا جو گول ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو اس پہ پھر آپ نے اگزٹ لینا ہے یا پھر مزید جو بھی اس میں فردر انویسمنٹ سٹریٹیجی بنانی ہے وہ اسی حساب سے بنانی ہے چار سو دور پہ اکتیس پیسے پہ اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور بڑے عرصے سے یہ چار سو پہ قریب قریب ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے کوئی بہت سگریفیکنٹ جمپ اس میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی بہت بڑا اس کے بعد ڈیکلائن ہے لیکن ریزرٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ریزرٹس اچھے آتے ہیں اس کمپنی کی ارننگز جہاں پہ اچھی شو ہوتی ہیں اور کمپنی چونکہ ویسے تو ایک سٹیبل اور سٹرونگ کمپنی ہے اس کے ہاتھ سے دیکھا جائے تو اس کے شیئر کی پرائس میں ایک اچھی مومنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ریسنٹ پاس کی اگر ہم دیکھیں اور پچھلے کچھ اسیس اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اتنا زیادہ اس کے شیئر کی پرائس میں مومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جتنی کے لوگوں کو ایکسپیکٹیٹ تھی کیونکہ وہ کمپنیز جو کہ ڈالرز میں کمار رہی ہیں اور جن کی ایکسپورٹس ہی زیادہ ان کا بزنس بڑھا رہی ہیں اس سیچویشن میں ایک لیمن کے حساب سے اگر سوچیں تو اس میں تو ہمیں ایکسپیکٹیشنز زیادہ لوگوں کو یہی تھیں کہ یہ شیئر بھی بہت اچھا موو کرے گا لیکن اتنی اچھی مومنٹ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اب اس ٹیسٹ میں جو تیسری کمپنی ہے وہ ہے الغازی ٹریکٹر جو کہ ٹریکٹر بنانے والی کمپنیز میں ملڈر ٹریکٹر کے علاوہ یہی ایک جانی پہچانی کمپنی ہے سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ جو کہ اچھی کمپنی ہے اور اس کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ اکیس مارچ کو ہو رہی ہے اور یہ بھی آئینویل ریزلٹس اناؤنس کری گا اس کیس میں تھوڑا سا آپ کو سینیریو ڈیفرنٹ اس لیے نظر آئے گا کہ پچھلے سال یعنی دوہزار اکیس یعنی دوہزار بائیس کا جو ریزلٹ تھا اس میں اس نے ڈیویڈینڈ کو سکپ کیا تھا کوئی ڈیویڈینڈ نہیں دیا تھا اور اس لیے اس کی ڈیویڈینڈ جیل بھی یہاں پہ آپ کو زیرو نظر آ رہی ہے جبکہ ایپی ایس کی بات کریں تو جو اس کی کنسولیڈیٹڈ ایپی ایس تھی دوہزار بائیس کی وہ تھی سینتیس روپے بیس پیسے اور اب تیس کے اب تک کے تین کوارٹر کے جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے تھے اس میں اس کی جو ایپی ایس بندی ہے کنسولیڈیٹڈ وہ بندی ہے تیس روپے چھتر پیسے تو بظاہر ہی ہوں لگتا ہے کہ چوتھے کوارٹر کی ایپی ایس کو ملا کے شاید یہ دوہزار بائیس کا جو نمبر ہے اگننگز کا اس کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس سے زیادہ بہتر نمبر ہمیں دیکھنے پہلے اب ایسی سیچویشن میں اب اکیس میں اور اس سے پہلے دیکھیں تو یہ کمپنی ڈیویڈینڈ بھی دیتی رہی ہے تو اس سال اگر ہم ریزنیبل سوچ کے تاہر چلیں تو اس کا ڈیویڈینڈ دینا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے لیکن اگین یہ کمپنیز کی اپنی سواب دیت پہ ہوتا ہے کہ ان کی اچھی بھی ہوں تو بعض اوقات وہ اپنی جو ارننگز ہوتی ہیں اس کو اپنے آپریشنز کے اندر یا اپنی گروت یا اپنے جو ایکسپینشن پلانز ہیں یا دیگر جو ان کی ضروریات ہیں اس پہ رکھا دیتی ہیں اور شیئر ہولڈرز کو نہیں ڈیرہی ہوئی تو possibility دونوں طرح سے آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طفح ایک اچھے result کے ساتھ اپنی جو ایک تو سلسل تھا ڈیویڈینڈ کا جو کہ discontinue ہوا پشلے سال اس کو دوبارے سے resume کر دے دوسری طرف یہ بھی possible ہے کہ again یہ decide کر لیں کہ ہم اس طفح بھی ڈیویڈینڈ سکپ کریں گے تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے آپ نے اس میں invest کرنا ہے اگر already invested ہے تو تو بھی اپنی پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو اچھی company ہے اس کے جو characters کی sales ہیں وہ بھی اچھی ہیں اور company as such کسی قسم کے تنازیات کا شکار بھی نہیں ہے contrary to its competitors تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں تین companies کے results جو کہ آنے والے دنوں میں announce ہونے والے اس سوالے سے details آپ شیئر کی گئیں again I would say کہ یہ کوئی بھی buy or sell call نہیں ہے آپ کے لیے ان میں سے کس company میں invest کرنا ہے کس میں نہیں کرنا کس میں invested رہنا ہے اور کس میں سے exit کرنا ہے یہ solely آپ کا اپنا decision ہے آپ کے سامنے data رکھا جاتا ہے research کر کے ساری information compile کر کے اس کے بعد آپ کو خود اس کو digest کرنا ہے اور decide کرنا ہے کہ اب آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور پھر اگر آپ اپنے decisions خود لے کے ہیں تب ہی آپ ایک بہتر اور اچھے investor بن سکتے ہیں جو بھی information میری ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ساتھ share کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف آپ educate کرنا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے وہ data لے کے آنا ہوتا ہے جس کی بیسے آپ اپنا analysis اور اپنا جو conclusion سے وہ draw کرنے کی position میں آسکیں with further research so that's it from this video اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو subscribe کرنا ویڈیو کو like کرنا بل آئیکن کو press کرنا مت بھولیے گا کوئی بھی question ہے comment ہے تو comment section آپ لے حاضر ہے اور اگر آپ ہمارا free whatsapp group join کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا thank you very much